اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم نے آج سبق نمبر جو تین ہے اس کی سنت نبوی ہم نے کی اہمیت اس کے معنی مفہوم اور قرآن اور سنت کا باہمی تعلق تو ہم نے پڑھا ہے آج ہم اس کی معلومات حاصل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ آج ہم معلوم کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لئے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے اطباع رسول ضروری ہے اب اطباع کے کیا معنی ہے اطباع کے معنی ہے کسی کے نقشے قدم پر قدم رکھ کر چلنا وہی بات آگی کہ سنت نبوی پر عمل کرنا یعنی سنت نبی پاک کی جو سنت ہے نبی پاک کے جو طریقے ہیں ان کو فولو کرنا اطباع کے معنی ہے کسی کے نقشے قدم پر چلنا یعنی زندگی کے ہر قدم پر نبی وہی بات نیچے آگئی کہ ہر قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا معلوم ہوا کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا ظاہری بات ہے جب تک ہم سنت نبوی پر عمل نہیں کریں گے ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن پاک میں ہمارے لیے جو ہدایات جو حکم دیئے گئے ہیں اس پر ہم نے کس طریقوں سے عمل کرنا ہے تو تب تک ہماری وہ عبادات ہماری کوئی بھی چیز پوری نہیں ہو سکتی اب جیسے نماز ہم پر لیں عشاء کی نماز ہم فجر کے وقت پر لیں اور نیت کر لیں ہم عشاء کی تو ہماری وہ نماز جو ہے عشاء کی قبول تو نہیں ہوگی اسی طرح وقت پر رکاتوں کا اور ان سب چیزوں کی پیروی ہم نے کہاں سے کرنی ہے ہم نے نبی پاک کی پیروی کرنی ہے ان کی سنت نبوی کی پیروی کرنی ہے انسانی زندگی کا بہترین نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت انسانی زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں یعنی کہ ہمیں ظاہری بات ہے ہمیں اس سے بہتر اور کوئی ہمیں نہیں مل سکتا جس سے ہماری زندگی جو ہے وہ اس طرح گزر سکے آپ نے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جاگنے چلنے پھرنے کا جو طریقہ اختیار فرمایا ہے وہ بہترین طریقہ ہے یعنی آج تک ہم اسی چیزوں کو جو ہے وہ فولو کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے آپ کی زندگی صبر و استقامت کا آلہ نمونہ تھی دوسروں سے حسن سلوک کرنا یعنی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک ہمیں کہاں سے پتا چلے ہمیں کیسے پتا چلے ہمیں سنت نبوی سے ہی پتا چلے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کس طرح کے سلوک رکھنے ہیں ہم نے کس طرح دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنا ہے آپ کی عادت آپ کی عادت تھی یہ سارے کام آپ کی سنت میں شامل ہیں ہمیں اپنے سیروت و کردار کو سوارنے کے لیے سنت نبوی پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے یعنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنا بے حد ہمارے لیے ضروری ہے تب ہی ہمیں ایک اچھے انسان ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے نہ صرف آخرت میں کامیابی ہے بلکہ ملتی ہے بلکہ دینوی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں زندگی کے ہر قدم پر سنت نبوی کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرک روح ہو سکیں یعنی ہم دونوں میں کامیاب ہو سکیں ہم اپنی دنیا کی یہ جو آرزی زندگی ہے اس میں بھی کامیاب ہو سکیں اور جو ہماری روز حشر کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں اگر ہم سنت نبوی پہ عمل کریں گے تو اس بات سے یہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ سنت نبوی کی ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے سنت کی پیوی کرنا ہمارے لیے بے خد ضروری ہے تب ہی ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں آج تک کے لیے سبق اتنا ہی اب ہم اس کی مشک کے ساتھ جلد ہی ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ